بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ کی پیری ریسپی پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں ریسپی کی طرح آج ہم بنا رہے ہیں سپریک روڑی انگریڈینٹس کی طرح انگریڈینٹس کچھ میرے انگریڈینٹس کچھ میرے یوں ہیں یہ میں نے 1.5 کلو تھائی کا بوللیس چکن لیا ہے آپ چاہیں تو فول چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی آپ کو ہڈیاں نکالیں پڑے گی پوائل کرنے کے بعد یہ میں نے 3 میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے دو ٹماٹر ہے میرے چھوٹے ٹماٹر تھے اور دو ٹیبل سپون ہے لسن کا پیسٹ تو نمک ہے اقارڈنگ ٹو ٹیسٹ ٹو ٹیسپون چلی پاڑر میرچ پاڑر اور ہاف ٹیسپون سے زیادہ تھوڑا ہلٹی کا پاڑر ہے یہ ادرک ہے یہ میں بعد میں ہاتھ سے گرائنڈ کر کے ڈالوں گے اور یہ ایک کلو سے شاہد تھوڑی سے زیادہ ہوں آلو جو میں نے بزر نہیں کیا لیکن کلو سے تھوڑی سے ہی زیادہ ہیں تو اب ہم چکتے ہیں پرسیجر کی طرف تو یہ میں نے پیاز اور یہ سارے مسالیس میں چکن میں ایڈ کرتے ہیں اس میں میں پانی نہیں ایڈ کروں گی ایسے ہی میں جو چکن نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور پیاز چھوڑیں گے تو اس میں یہ ہو جائے گا ٹینڈر اس کو ہم رکھتے ہیں اس کا پین آم کرتے ہیں جب تک یہ ٹینڈر ہوتا ہے تو تک یہ میں آلو واش کر کے تو ان کو وائل کر لیتی ہوں تو ملتے ہیں یہ سارے کام پالے ہیں تو یہ پورٹی پائیو منٹ کے بعد ہمارا چکن کچھ اس حالت میں آ چکا ہے اب اس کا پانی درائی ہو رہا ہے اب اسی سٹیج پر میں یہ جو ادرک گرائنڈ کیا تھا اس کا یہ پیسٹ ڈال رہی ہوں اس میں میں اوائل نہیں ڈالوں گی ایسے ہی میں اسے ڈرائی کروں گی اور سارے کس ساتھ میں چمچ کے ساتھ یہ ایسے توکتی ہوگی تو جو رہ جائیں گی تو وہ اینڈ پہ آمکے کروں گی اس شرائز جو اس میں ہو جائیں گی وہ ہو جائیں گی کچھ کن اپ ٹیڈر ہو چکا ہے اب یہ پوٹیاں تو بھی جائیں گی جائیں گی ساتھ اسی یہ ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے چکر تو یہ دیکھو کچھ تو میں نے اندر ہی اس کے دونڈیا ہے چکر اس کے چمل کے ساتھ تو باقی میں یہ تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے پھر میں سے شرائد کروں گی میرے آلو بھی بھی وائل ہو چکے تو ان کو میں پیل اپ کر لوں تو پھر ملتے ہیں تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو یہ میں نے اسی چمل کے ساتھ میں نے سارا چکن یہ شرائد کر لیا ہے بلکل کوئی کوئی چنگ سرگیا ہے تو وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں جب پھل کر رہے ہو تو بھک کی جانب کو موسکم جانے کر لیا ہے اب میں اسی طرح یہ جو میں نے دوسری 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 مرس مرس ملتا 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 یہاں پہ اس ٹیج پہ آکے مکس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس چیز کی کمی یا نمک کی بیچ کے آپ کو اور چاہیے تو آپ کو اور ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے دنیا پیسا ہوا موٹا موٹا پیسا ہوا دنیا لیا ہے تھوڑا سا پنچ آف گرمسلہ کی یہیں میں اڈ کر رہا ہوں یہیں سپس میرچ مرچ میں نے اکیام فرق چوب کر لیا آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں نہ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی آپ کے اوپشن ہے ہماری فیلنگ ریڈی ہے تو یہ میرے ہاپ ہاپ کر لیے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنا فیلنگ تھوڑے سے میں ساری ڈال دیتے ہو تو اس لیے میں میرے ساتھ کی ایکسپینیس ہو چکا ہے تو اب میں پہلے ہی ہاپ ہاپ کر لیتے ہوں تو میں نے یہ پٹیاں لیے ہیں رون پٹیاں یہ خوٹی والا پیکٹ ہے تو اسے اب میں مسالے کے بھی پور پارٹ کروں گی ہاپ میں نے پہلے کر لیا تو اب اس کو بھی ہاپ کروں گی تو مجھے یہ اتنا مسالہ ٹین میں ڈالنا ہی نہیں تو زیادہ ڈالیں کام ڈالیں انہی میں میں نے پورا کرنا ہے تو اب یہ میں نے لیا ہے پلین پلاور تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا بیٹر سا ابنا لیتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں پانی ڈالیں گے تو یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم کرتے ہیں یہ جوڑا تھے موسیقا 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 اسے کرنے پڑھتی ہیں یہ دیکھنے پڑھتی ہیں موسیقی 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 مارکہ باری جیسے ہوتا 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 ہے میں اس کے بار میں جاندے ہوتا ہے تو میں شب کھٹوں میں باستان پار زیادہ کمارا بھی بھائم کر دیا گیا رمضان آنے گرم ہوگیا تو میں ایک اکر کر دوبارہ دلتا ہوں اگر آپ کو اتنے پسند ہو تو آپ نکال سکتے ہیں موسیقی سارے پرائی ہو چکے ہیں تو یہ سپرین روڈ ہمارے گا بھی ہیں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی تو ملتے ہیں ریسپی میں تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو چینل کو سسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تب نگو سارے پیار رکی اور اپنیس چوکے سے جانا کا اللہ پیز